اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھ لیں آپ انڈیا کی جو بھی ہوتی ہے نا وہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے فعل دے کر چلتے ہیں شاید وہ رشیہ کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو دیکھ لیں ابھی کی اویس کے ویزرڈ پہ ان کے پرائیم میسر کے ہیں اور انہوں نے ایکویلٹی بیس پہ بھی کام کی ہے ہم دیکھ لیں اگر وہ رشیہ کو بھی ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے امریکہ بھی رکھا ہوا لیکن ان کی پولیسی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے اینڈیا کا جو مودی ہے وہ تو ذریعہ بات اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کو ان کا جینے کا حق بھی دے رہے ہیں ساڑھی فیسیلیٹس دے رہے ہیں بیجلی بھی وہ آپ کے کئی گاؤں میں فری ہے ٹھیک ہے اور گیس بھی وہ فری پروائیڈ کرتے ہیں یہاں تو بیجلی ہی نہیں آتی آپ کو پتہ ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو کتنا مضبوط کی ہے اب کیا نہیں ہوتا انڈیا میں کتنے پروٹیسٹ نہیں ہوتے کتنے مسلمانوں کی نسل کشی کتنی نہیں ہو رہی اب ان کے میڈیا نے دیکھیں وہاں پہ جا کے کوئی ایسا ان کا میج نہیں بنایا آپ نے ابھی نسل کشی کی بات کی آپ نے بولا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں ہم بات کریں گے لوجیک سٹیٹس کے اوپر اگر بات کریں ڈیٹا کی بیس میں بات کریں تو عبادی تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں کی حکمران آئے ہیں مودی دیکھ لیں اسے پہلے بھی منوہن سنگ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا اب ان کے بارے میں ساری ان کی انفرمیشن لیں ان کی جائزات کے بارے میں ساری پرتال کریں تو ان کی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کر رہے ہیں اتنی دیر تو ٹھیک ہے فولتے لیکن ان کے بارے اتنے ہی ہیں ہمارے حکمرانوں کی ہماری اسٹیبرشمنٹ کی آپ جائدہ نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا ہم میں اور انڈیا میں میرے 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 ویوز کے مطابق وہ قوم پرست ہیں اچھا وہ اپنے اپنی کنٹری کو لف کرتے ہیں غربت ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ہر چیز ہم سے زیادہ ہے وہ لیکن وہ اپنی قوم کو وہ لف کرتے ہیں وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی تقریباً 0.12% رہ چکی ہے ہم سب ہی ابھی تک ازاد نہیں ہوئے میرا خیال ہے اللہ خیر کرے ہم ازاد نہیں ہوئے اور ہم نے کشمیر ازاد کروانے ہیں وہ کشمیر کا تو آپ بھولی جائے نا آپ خود ہی ازاد نہیں تو آپ کشمیر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں ہم تو ہر روز جلسے کرتے ہیں ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں کہ کشمیر کو ازاد کروا کی نہیں گے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا نے بہت وام ویلکم کیا نہ صرف ویلکم کیا بلکہ یہ بولا کہ موڈی از آور ہیرو یعنی اتنا اپریشیٹ کیا گیا اتنی تعریف کی گئی یو ایس کی اگر بات کریں وہاں پر بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور ویڈیوز وائرل ہوئیں پاکستانی منیسٹرز پاکستانی پرائیم نیسٹر جب دوسرے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو پاکستانی ڈائیسپورا کیوں اس طریقے سے ویلکم نہیں کرتا ہر دوسرے تیسرے دن پروٹیسٹ نظر آتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کیا فرق ہے ہمارے منیسٹرز میں اور انڈیا کے منیسٹرز میں جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام جی بلک مرید آوان میرا نام ہے جی کیا کرتے ہیں سر آپ جی میں ادھر کام زیوین دارہ ہے اور میں تھوڑی سی سیاست میں بھی ایسا لیتا ہوں ٹھیک ہے زمین دارہ بھی کرتے ہیں یہ بتائیں اگر ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے پاکستان میں زراد کی بات کی جائے زمین دارے کی بات کی جائے کیا فیسیلیٹیز دی جا رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں پہلے یہ بتائیں بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان گورنمنٹ جس طرح کیا اس طرح کا محول بنا ہوا ہے نا پاکستان میں آج کر تو جو سیافتدان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے عام لوگوں کا جینا تو بہت مشکل ہو گیا ہے ہم لوگوں کے بہت زیادہ اخراجات ہو گئے ہیں سفصلوں پہ وہ پیسے نہیں ملتے اس وجہ سے کیونکہ کوئی سبسیٹی بجلی کے یونٹ پہ ہو گئے نہیں جو برادر کوئی بھی سبسیٹی نہیں مل رہی ہے اور لائٹ اتنی جا رہی ہے کہ ہمارے تقریباً جو اکھیت جو ہے نا پاکی سفصلیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں اس میں ہمیں کوئی سبسیٹی نہیں دی جاتی نہ کوئی ہمیں خات پہ وغیرہ یوریا پہ کوئی سبسیٹی دی جاتی ہے جو سبسیٹی دیتے ہیں نا یہ بڑے بڑے سیافتدانوں کو ان کو جو ہے نا یہ اس سے فیدہ ملتا ہے لیکن جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں بتائیے کہ اگر وہاں پہ وہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے یا فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کیا انہیں سبسیٹی دی جاتی ہیں بجلی کے بلکی اگر بات کی جائے یہ سب چیزیں آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اچھا میرا ٹاپک جس میں ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں جب ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے منیسٹر یا ہمارے پالٹیشن باہر کسی کنڈری میں جاتے ہیں ہمارے ہی پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ پروٹیسٹ کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں براظر بات پتے کیا ہے کہ ہمارے ملک کی بدنصیبی اور ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا ملک ازاد تو ہوا ہے انیسٹر سنٹالیس میں ازاد تو ہوا ہے لیکن ہم انسٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کے ابھی تک ازاد نہیں ہوئے ہمارے ملک پہ نا ابھی بھی دوسری انٹرنیشنل جو لوبیز ہیں جو یورپ ہے یا دوسری لوبی امریکہ ویگر ہے ان کا اثر و سوک ہے اور یہ جتنے بھی سیاستدان ادھر آتے ہیں یہ ان کی پیداوار ہوتے ہیں لہذا ان کی پیداوار ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے لوگوں کو سہولتے نہیں دے سکتے آپ نے بات کی کہ نائنٹین فورٹی سیمن میں ہم ازاد ہوگے یا ہم علیدہ ہوگے انڈیا سے کیونکہ ازادی ہم نے کٹھے لی تھی لیکن آج تک ہم وہاں سے ہی پیدا ہوگے آ رہے ہیں ہمارے پولٹیشنز ان کے آرڈر پہ چل رہے ہیں کیا جو نائنٹین فورٹی سیمن میں انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا کیا وہاں پہ بھی ایسا ہی سیسٹم ہے نہیں برہتر بات پتے کیا ہے ہم ازاد تو ہوئے ہیں اس ٹائم ہم نہ ڈریکٹر انگریز کے گلام تھے ہم ہمارے اوپر ایک جو ہے نا گلامی تھی لیکن آپ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے گلام ہیں ہم حکمرانوں کے گلام ہیں اور ہمارے حکمران ان کے گلام ہیں ہم تو ان سے بھی بتر ہو گئے ہیں اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھ لیں آپ انڈیا کی جو بھی ہوتی ہے نا وہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے فعال دے کر چلتے ہیں شاید وہ رشیہ کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو دیکھ لیں ابھی کی اویس کے ویزرٹ پہ ان کے پرائیم نیسٹر کے ہیں اور انہوں نے ایکویلٹی بیس پہ کام کی ہے ہم دیکھ لیں اگر وہ رشیہ کو بھی ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے امریکہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن ان کی پولیسی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے ہے ہماری پولیسی صرف یہ ہے کہ ہمیں حکمنا نہیں چاہیے کرفی چاہیے ہم بے شک اسی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اچھا ان کے منیسٹر جب جاتے ہیں کسی کنٹری میں وہاں پہ انڈینز موجود ہوتے ہیں تو وہ تو بڑا ورم ویلکم کرتے ہیں وہ یو ایس میں گئے ابھی دو دن پہلے ان کا ویزرٹ تھا ابھی ایجپٹ میں ان کا آج کا ویزرٹ تھا وہاں پہ انہیں بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہیرو بولا گیا اور ہمارے جب جاتے ہیں معذرت کے ساتھ تھوڑا برا لگتا ہے لیکن ہم سننے میں آتا ہے چور چور کے باتیں فرق یہ ہے کہ آپ ان کے جتنے بھی پہلے حکمران آئے ہیں مودی دیکھ لیں پہلے بھی منوحون فنگ وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں آپ ان کے بارے میں ساری ان کی انفرمیشن لیں ان کی جائزات کے بارے میں ساری پرطال کریں تو ان کی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کر رہے تھے اتنی دیر تو ٹھیک ہے فولتے لیکن ان کے بارے اتنے ہی ہیں ہمارے حکمرانوں کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آپ جائزات نکال لیں تو آپ کو پتا چلے جائے گا یہ فرق کیا ہے یہ تو عام انفرامل آدمی جان چکا ہے کہ فرق کیا ہے ایسے ایمیج ہمارا ہی حراب ہو رہا ہے انٹرنیشن لیول پہ دیکھیں جب یہ چیزیں دنیا دیکھتی ہے پھر وہ انویسٹر یہاں پہ آنا پسند کریں گے جیسے انڈیا میں وہ انویسٹر تیزی سے آ رہے ہیں میں برادر آپ کو بات بتاؤں ہمارے ملک میں اگر کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے تو پہلے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کتنے مارجن دیں گے ٹین پر فنڈ دیں گے ٹونٹی پر فنڈ دیں گے کمیشن کتنی دیں گے تو پھر آگے آپ کا کام چلے گا تو ظاہری بات ہے افترہ آنے پہ تو وہ آپ کا بوت نہیں چلتا نا وہ آپ کو بھی دیں اپنا کاروبار بھی چلائیں تو اس وجہ سے بھائی جان ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہو سکتا چینج کیسے ہے اگر دوسرے نمبر پہ ابھی ایلن مسک جو کہ دنیا کا نمبر ون امیر ترین انسان ہے اس نے بولا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ انڈیا میں جا بات بتے کیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے بچے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں ان کے کاروبار تو باہر ہیں ہمارے ملک میں وہ تو کاروبار کرنی رہے تو ہم آپ دو فرگو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کے کاروبار کریں وہ کیسے جب ہمارے حکمرانی نہیں یہ کام کریں گے تو باہر سے کون آئے گا ہم پر اعتماد کون کرے گا نہیں تو ایسے تو بہتری آنے کی کوئی مید نہیں ہوگی جو میں کھڑا ہوں یہ میرا بائی کھڑا ہے یہ میرا بائی کھڑا ہے یہ جو پاکستان کی پبلک کھڑی ہے یہ کیا ایسے ہی آئیسیز کا سامنا کرتی رہے گی کبھی بہتری کی کوئی مید نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک سو بہتر فیٹے ہوتی ہیں ٹوٹر قومی اسمبلی کی نیشنل اسمبلی کی ان میں سے تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو فاٹھ کے قریب جو ایسی فیٹے ہیں جو ہر ٹائم انہی لوگوں نے آنا ہے اور وہ جو چاہیں گے ان میں میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ان کو نا آپ دیکھ لیں کچھ بھی یہ خامزہ آ دے ہیں کسابہ دے ہیں یعنی جو نسل دا نسل چلے آ رہے ہیں تو اس طرح ملک تو نہیں نا انہوں نے ہی آنا ہے ان کے بچوں نے آنا ہے یا کوئی نیا پڑے الگنس آنی ہے ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ ٹوانٹی یا ففٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے پڑے لکے نہیں ہیں وہ اور یوت کتنے پرسنٹ ہے آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ نے بتایا پاکستان کی پولیٹیشن میں یوت کیا کردار ادا کر رہی ہے کتنے پرسنٹ یوت ہیں بردر اب یوت کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے لیکن میں آپ کو بات بات کروں میں یہ نہیں کہنا جاتا کہ میں کسی پارٹی سے تلق رکھتا ہوں ہمارے ملک میں یہ دیکھیں جس طرح امران خان صاحب آئے انہوں نے ایک احساس پروگرام شروع کیا جس سے انہوں نے یہ تعلیم کہا پہلے تو انہوں نے افضال کا کیا کیا ہماری یہ جو انٹرنیشنل ہیں لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ چاہیں گے کہ کسی گریب کا بچہ ان کے بچے کے فاتھ ڈاکٹر آف پیٹل میں علاج کروائے یہ نہیں ہے کبھی بھی یہ برداش کریں گے اب انہوں نے کہہ دیا جی خان صاحب نے کہہ دیا جی میں ایک ایسا کار دوں گا جس سے تمام بچوں کی پی ہو جائے گی وہ بیکنوف میں جائے یا چیفن میں جائے یا جیسی میں جائے تو کیا یہ فوڈ کریں گی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہمارے کبھی فوڈ نہیں کریں گے ایڈیوکیشن کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تھا بردر ہمارے پولیٹیشن میں تو سمجھ آتی ہے میں بتاتا ہوں ایڈیوکیشن کا مسئلہ پتے کیا ہے کہ جب جو بھی بچٹ آتا ہے آپ دیکھ لیں نا انڈیا کو دیکھ لیں فری لنکا کو دیکھ لیں حالانکہ آپ بفاد بنگلہ دیش کو دیکھ لیں جو ہمارا بچٹ رکھا جاتا ہے اس میں ایڈیوکیشن کے کتنے پیسے رکھے جاتے ہیں یہ جانبوجھ کے کام رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کو شعور نہ آئے ہمارے بچے پڑ جائیں گے یا ان لوگوں کے گریب بچوں کے پڑ جائیں گے تو وہ سیافت دان سے یہ تو نہیں پھر جا کے بیٹھیں گے ان کے پاس سوال کرنے لگیں گے پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب یہ نہیں یہ ایسے ہے وہ پوچھیں گے کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ٹکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اور آپ ہمیں روٹی کپڑا مکان کے نارے سینیاں کے لے ہمارے مجھے یہ جانبوجھ کے فراہ کیا جاتا ہے ہمارا بچٹ کم کیا جاتا ہے آپ اکثر دیکھ لیں یہ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں میں تو یہ لہور ہے نا چلو آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہ سکولوں میں ابھی بھی لوگوں جو ایمینیز ہیں جو ایمپیز ہیں وہ سکولوں میں ابھی بھی انہوں نے اپنے ڈنگر یا اپنے گائے یا یہ باندھی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ان کے منچی جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ایسے سکول ہیں جو برائے نام ہیں وہاں پہ کام جو ان سے وہ پینسیں باندھی جا رہی ہیں برہ برہ بات یہ ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے یہ نہیں یہ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخل لیں اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگر یہ ملک ہے تو یہ حکمرانی کر رہے ہیں ہے اور خدا نہ خافتہ جس جگہ پہ آج پہنچ چکے ہیں نا میرا خیال ہے کہ ہم آپ دیکھ لیں اس ٹائم ابھی جو ہے نا فغانستان جو ہے نا وہ ازاد ہوا ہے امریکی ٹھیک ہے ہاں جی آپ بنگلہ دیش کو سری لنکا کی اکانومی ہم سے بہتر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا حال تو یہ ہے اور ان سب ملکوں سے ہمارا ملک بہتر ہے کیونکہ سری لنکا تو ڈیفالٹ ہو چکا تھا پھر بہتر جا رہی ہے بھائی ہمارے وہ تقریبا ڈبل جا رہی ہے اس میں ایک ریزن اور بھی ہے انہوں نے ٹریڈ کی نیبر کے ساتھ ہم نے تو نیبر کے ساتھ ٹریڈ بھی انہوں نے تو انڈیا کی کرنسی کو یوز کیا انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ہم تو کرنسی کیا یوز کرنا ہم نے ٹریڈ ہی باندھ کر دی یہ بھی تو ریزن ہے جی یہ بھی ریزن ہے لیکن بھائی جان مین ریزن ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے کسی بھی جو فقدان ہیں نا مین ہاں ہاں وہ ہماری گورنمنٹ میں نا پڑے لکھے لوگوں کی کمی ہے ایسے ہی ہے اچھا ہاں میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ اپنی اسمبلی میں چلے جائیں وہاں پہ جو ہے نا جو ڈاکٹر ہوگا نا آپ اس کو زیرے ریلوے لگا دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا اس کو زیرے ریلوے لگا دیں گے تو یار یہ ہمارا حال ہے ہمارا حال ہے تو جب کوئی لوجیکل بات کرتا ہے جو پاکستان کی بہتری کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں چاہے وہ اسمبلی میں کرے چاہے وہ ادھر روڈ پہ کھڑا ہوکے کرے پاکستان ہی سنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف تھا لیکن آپ نے بات کی ہے لوگ سن رہے ہیں اگر کیمرہ میں دکھائیں تو یہ ہی بات ہمارے میڈیا پہ کیوں نہیں بتائی جاتی کہ بھائی جب اچھی بات کریں گے پاکستان کی بہتری کی بات کریں گے یہ آپ کو اگر روڈ پہ کھڑے ہوکے سن رہے ہیں تو کیا ٹی وی پہ نہیں سنیں گے کیا یہ سمبلی میں اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو نہیں سنیں گے بھائی جان بات پتہ کیا ہے میری بات آئے بھی مائنڈ نہ کیجئے گا آپ میں آپ جیسے بھائی جو ہے نا حق بات کہنا جانتے ہیں اور وہ کسی پہ ڈرتے نہیں حق بات میڈیا پہ کرتے ہیں لیکن ہمارے میڈیا میں بھی بہت زیادہ گلتی ہیں کتاہی ہیں جو ہمارے بہت زیادہ چینلز ہیں نا جو حکم ہوتا ہے نا اس کے مطابق چلتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں جو دکھلاتے نہیں ہیں نا ہمیں عزاد کہتے ہیں نا کہ فحافت عزاد ہے عزاد نہیں ہے یا ہمارے ملک میں عزاد نہیں ہے ہم سب ہی ابھی تک عزاد نہیں ہوئے میرا خیال ہے اللہ خیر کرے ہم عزاد نہیں ہوئے اور ہم نے کشمیر عزاد کروانے ہیں وہ کشمیر کا تو آپ بھولی جائے کشمیر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں ہم تو ہر روز جلسے کرتے ہیں ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں کہ کشمیر کو عزاد کروانے ہیں یہ بہت نام براہ نام کی ہم نارے ہم کہتے ہیں بہت ہو جائے کرنا کچھ نہیں ہو جائے یہی عالم ہونا ہوا ہے اور اللہ کرے میں تو یہ دعا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ کوئی بہتر آئے اور میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے اور اس میں نا پتہ ہی سب سے بہت ٹوائس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ بنی ہوئی یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے آپ دنیا میں کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو طرح خوفے ملکوں میں ہے کہ ایک انسان کو زیراعظم بنے جو طرح یہ وہاں جیسے امریکہ کی ہاں جیسے امریکہ ہے جیسے انگلینڈ ہے جیسے یہ وہاں پہ جو ہے نا ایک آدمی آئے ٹھیک ہو گیا تو وہ آگے اپنے نمائندے اب چنے وہ ان کا جواب دے بھی ہو جیسے چائنہ کی جیسے چائنہ کی وہ جواب دے ہو کہ وہ اپنے بندے لے کے آئے وہ وہ ڈاکٹر کو صحت پر لگائے اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں ہونی چاہیے لاز میں یہ بتاتے ہیں جو پاکستان کا فیوچر کھڑا ہے یہ جو بچے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جواب کر رہے ہیں کوئی پھول بیچ رہے ہیں کوئی مزدوری کر رہے ہیں ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں بھائی جانا اگر تو اللہ کرے ہم تو دعا ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مفتقبل میں آئے اور ہم باڑا فنا کرتے تھے ایشین ٹائگر بنیں گے پھر ایسے بنیں گے لیکن اگر یہ الاز رہے تو میرا خیال ہے کہ ناممکن سی بات ہے لیکن اگر امید رکھنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے سب یہ محنت ان کو گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے ایسا ہی جی اچھا لگا ان سے بات کر کے نہیں ہی تو اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی ویجن نہیں دیا جائے گا تو شاید ہم چینج کی طرف نہیں آ پائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام نوید انور کیا کرتے ہیں میں دکاندار ہوں اور پلٹیکل ورکر ہوں پلٹیکل ورکر ہیں زبردست ہم یہ نہیں پوچھیں گے کونسی پارٹی کے یہ دیکھنے والے اینڈ پہ مجھے بتائیں گے کہ دو تین جو پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں جن میں نون لگ آتی ہے یعنی کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی یا پھر یہ کس پارٹی کے رکن ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پالیٹیشنز پاکستان سے باہر جاتے ہیں کوئی پرائم نیسٹر ہو یا پھر کوئی بھی منیسٹر ہو تو پاکستانی جو باہر کے کنٹریز میں ہوتے ہیں جس کنٹریز میں بھی یہ جاتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں اپنے ہی پالیٹیشنز کے اگینس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ چار پانچ سال سے جو آپ نے ہائیبریڈ نظام جو وہ نافذ کیا ہے پاکستان میں اس نے صرف اور صرف نوجوان نسل کے ذہن میں نفرد بھری ہے اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بھرا اسی لیے جو نوجوان نسل ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے اور وہ ان کا پروٹیسٹ کوئی لوجکلی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتے ہوں گے ایون فیلڈ کے بار جو نواز شریف صاحب کا گھر ہے ہر دوسرے تیسے دن پروٹیسٹ بل گیا ای تنگ ڈیلی ہوتا ہوگا جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ہائیبریڈ جو نظام ایک نافذ کیا تھا پچھلے چار پانچ سال سے انہوں نے لوگوں کو ذہن میں یہی ایک چیز ڈالی ہے چور 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 اور جب اینڈ آف دا ڈے نکلا کے اب ان پر دیکھ لیں وہ گھڑیوں کا معاملہ ہے پھر گاڑیوں کا معاملہ ہے پھر وہ ان سی اے والا معاملہ ہے تو جب آپ ایک نیشن کی مائنڈ بیلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ نتیجے تو نکل لیں اچھا ایڈ دی اینڈ اگر دیکھا جائے یہ نقصان تو پاکستان کا اور رہا ہے لیٹس پوز میں نواز شریف کو چور کہتا ہوں آپ عمران ایزیمپل کے طور پر یہ کوئی بھی کسی کو چور کہتا ہے کوئی اسی کو چور دوسرے کو کہتا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے ایمیج کس کا حراب ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں یہ تو جو نظام لائیا گیا ہے آپ ایٹیز کی سیاست دیکھ لیں آپ نائنٹیز کی سیاست دیکھ لیں ٹو پارٹی سسٹم تھا وہ ویدن دا پاکستان ایک دوسرے پر کریٹسائز ہوتا تھا آٹ آف کنٹری کوئی کسی پر کریٹسائز نہیں کرتا تھا یہ تو آپ کے نظام لانے والوں نے اتنے مائنڈ بیلڈنگ کر دیا ہے لوگوں کا ذہن اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان کی نظر میں جو ان کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے جو ان کے اگنسٹ ہے وہ چور ہے نہیں اگر دیکھا جائے دوسرے کنٹریز میں بھی ٹو پارٹیز سے زیادہ کئی کئی انڈیا کی اگر بات کریں آگے ہم بات کر رہے تھے آپ نے بولا تم جو یاد آیا انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ کئی زیادہ پارٹیز ہیں دو چار نہیں میں کہے تو پندرہ بیس یادی سے بھی زیادہ ہوں گی ان کے پرائیم نیسے ریسنٹلی یو ایس اے میں گئے ہیں وہاں ڈیسپورا جو ان سے ہیں جو انڈینز ہیں ڈائیسپورا انہوں نے بڑی ویلکم کیا وام ویل اجیبت گئے ہیں انہوں نے کہا پی ایم او دیزاور ہیرو جو انڈینز وہاں پہ موجود تھے اب وہ ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ تو نہ یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے خلاف نہیں پروٹیسٹ ہوتا اب اب دیکھیں نا آپ نے مائن بیلڈنگ اپنی قوم کی کیسی کی ہے آپ نے ان کے ذہن میں ڈالا کے ہے نفرت یا محبر نفرت اور اپنے پولیٹیشن سے آپ نے پولیٹیشن کو ہمیشہ برا بنا کے بیش کی ہے جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک ہمیں ایک پولیٹیشن نے لے کے دی ہے جب پولیٹیشن ایک رول مارڈلز ہو گئے ہیں آپ کے آپ کے یہاں پہ رول مارڈلز مختلف ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا رول مارڈل ایک تراشہ ہو گیا اور اس کو تو لانچ کیا گیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ کیسے اس کو لانچ کیا گیا اور کیوں لانچ کیا گیا ہے بیسکلی تو آپ کی جو مائن بیلڈنگ تھے جو آپ کی نوجوان نسل ہے اس وقت سکسٹی پرسنٹ آئی تنگ ینگ جنوریشن ہے آلموسٹ تو اس میں آپ نے ان کو صرف موبائل پہ لگا گیا آپ نے کیا گیا کہ پچیس پچیس آزار پہ پہ آپ نے بندے بڑھتی کر کے اور ان کی مائن بیلڈنگ آپ نے ایسی کی کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کا اگینسٹ ہے وہ چور ہے یعنی جو ہمارے اپوزیٹ ہوگا اس کی ہم موقف اس کی رائے اس کی اپینین سننے کے لیے ریڈی نہیں ہم دلائل سے تو بات کرتے نہیں ہے معذرت کے ساتھ ہمارے پاس دلائل تو ہے ہی نہیں ہم پچھلے تین ساڑھے تین سال سے ہم نے صرف ٹی وی پہ یہی دیکھا ہے جو ٹاک شو اس میں ہے چور 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 اس کے علاوہ آپ کوئی ایک پوزیٹیو مجھے ٹاک شو بتا دیں ساڑھے تین سال سال میں کوئی ایک پوزیٹیو جس کا کوئی ریزلٹ نکلا ہو یا جس کا کوئی قوم کو فائدہ ہو جس کے اندر یہ بات کی گئی ہو کہ فارن انویسٹر کو کیسے پاکستان میں لانا ہے ٹیکنالوجی کیسے پاکستان میں امبروف کرنی ہے ایڈیوکیشن سیسٹم پہ کیسے بات کرنے ہے ایسے ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے جب ہم چور 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 کرتے ہیں میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں ابھی دیکھیں نا کوئی بھی ٹی وی شو ٹاک شوز ہے اس میں اینڈ آف تی ڈے آپ کو کنکلوجن کوئی بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو وہ اپنے اپنے فائدے کے لیے وہ بات کرتے ہیں بس آپ نے وہ چورن بیچا منجن بیچا اور وہ اللہ اللہ خیر صلاح اور چورن منجن بھی ہمارے پاس دو تین ہی ہیں وہی 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 یہ چور وہ چور کشمیر اور اس کے علاوہ مذہب کشمیر پہ تو ہم بات نہیں کرتے مذہب تو ساری دنیا میں بکھتا ہے ایسے ہی ہے وہ تو سب بھی بیچ رہے ہیں وہ چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے وہ تو سب بیچ رہے ہیں مذہب تو سب کو بھی بیچ رہے ہیں اچھا جب ہم چور چور آپس میں کہتے ہیں یا اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ہی ایمیج خراب کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جب بزنس مین ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں گے وہ دیکھتے ہیں کسی بھی کنٹری میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو بھائی ٹرسٹ ایشو آ رہا ہے ہم یہاں پہ کیسی انویسمنٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی ایک چیز بتائی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پالیٹیشنز کو گندہ کی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا کوئی بھی پالیٹیشنز ہے چاہے وہ کسی بھی پالیٹیس ہے کوئی بھی پرائیمنیسٹر ہو جب وہ باہر جاتا ہے تو آپ اپنی قوم نے آپ نے اس کو امیج بیلڈنگ کرنے ہی نہیں دی ٹھیک ہے آپ آپ جب تک اس پالیٹیشنز کے امیج بیلڈنگ نہیں کرنے دیں گے تو وہ کیسے انویسٹر لے کے آئے گا ابھی میاں پرادرانز ہیں جیسے وہ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فولی تو ہم ہیں لیکن اللہ کرے کہ وہ پاکستان کو کوئی انویسٹمنٹ لے آئیں لے آئیں اللہ کرے لے آئیں پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو وہ کریں لیکن اگر حقیقت میں بات کریں لاجک کے ساتھ بات کریں تو یہاں سے شیل کا جونسا پامپ ہے یا شیل کی کمپنیاں وہ یہاں سے جاتی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹر لانے لانے شیل خالی پاکستان سے نہیں گئی پانچ ملکوں سے گئی ہے اس نے پانچ ملکوں سے جارمنی سے گئی ہے فرانس سے گئی ہے اب اس کا ڈیٹا دیکھیں وہ پانچ ملکوں سے اس نے بھی ڈرو کی ہے اپنا ٹھیک ہو گیا جی دیکھنے وہاں میں یہ جو میرے اتنا نالیج نہیں تھا کہ یہ پانچ کنٹری سے ہی گئی ہے لیکن آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے ابھی بولا کہ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے اگیس بھی پرو ٹیسٹ ہوتے ہیں مان لیا ہوتے ہوگے لیکن اگر ہوتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹر کیوں تیزی سے آ رہے ہیں cigars ہیں دنیا کا امیر ترین شخص وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ انویسٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایمازون نے کہہ دیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بزنسمنٹ انویسٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملب دست کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ٹرسٹ آپ کے پاکستان پہ بھی ہے دیکھیں ایمازون میری میری سنیں نا وہاں پہ جمہوریت کیسے چل رہی ہے ڈیموکریسی is the main fact in all over the world note in the ہمارے ساؤتھ ایشیا نہیں ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو کتنا مضبوط کی ہے اب کیا نہیں ہوتا انڈیا میں کتنے پروٹیسٹ نہیں ہوتے کتنے مسلمانوں کی نسل کشی کتنی نہیں ہو رہی اب ان کے میڈیا نے دیکھیں وہاں پہ جا کے کوئی ایسا ان کا میج نہیں بنایا تو ہمارا ابھی پرائیم نیسٹر کا جو ہے ویزٹ نہیں شیڈول ہوا ہوتا تو وہ پہلے ایک لوبنگ چل جاتی ہے کہ یہ تو ہے ہی چور جی یہ تو ہے ہی ایسا ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب وہاں جا کے کہتے ہیں جی کہ میں ان کے اسی اتروا دوں گا this is bullshit یار آپ ایک پرائیم نیسٹر ہو آپ ملک کے لیے سوچو آپ انفرادی سوچتے ہو کوئی بھی پاکستان کی جماعت ہے وہ سوچتی ہی انفرادیت پہ ہے ساری جماعتیں ابھی ہمارے پاس ایک بندہ ہے ایسین اکوال صاحب انہوں نے دیکھیں جب وہ پیچھے آئے تھے وہ ٹونٹی تھرٹی ایک ویزن لے کے آئے تھے آپ نے ان کا کیا حال کیا وہ کتنے کتنی بڑی عورت کے بیٹے ہیں اور وہ کیا چیز ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات کتنی ہیں ان کی لیکن آپ ان کو چلنے ہی نہیں دیتے اسی طرح سوری میں آپ کے بعد پی کل آئی آپ کا بنا تھا ڈاکٹر سعید صاحب آئے تھے کبھی آپ ان کا لیٹر پڑھئے گا آپ کو اتفاق ہوا آپ پڑھئے گا آپ خود پڑھئے گا اگر بینگ پاکستانی آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اٹس بینہ پاکستانی نہیں اگر آپ تھوڑا بہت بتا دیں وہ کافی لمب ہے انہوں نے کافی ڈیٹیلز اس میں لکھی ہیں وہ کیسے آئے انہوں نے اپنے کلیکس کو کیسے لے کے آئے اور ایک آپ کے جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کے کاروبار کے لیے اس ادارے کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے ابھی نسل کشی کی بات کی آپ نے بولا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں ہم بات کریں گے سٹیٹس کے اوپر اگر بات کریں ڈیٹا کی بیس میں بات کریں تو آبادی تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں کی وہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو پھر نسل کشی کا کیا مطلب ہے آپ یوکے میں دیکھیں اس وقت یوکے میں دیکھیں مسلمان کتنے پرسنڈ ہیں وہاں پہ سر یہی تو کہہ رہا ہوں اگر نسل کشی ہو رہی ہے نسل کشی ہو رہی ہے تو پھر آبادی تو اگر ایدر پاکستان میں ہندووں کی بات کریں کہ آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے یہاں پہ بھی بڑھ رہی ہے are you sure اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ پاکستانی ہے کوئی اقلیت یا وہ نہیں ہے لیکن ایک کنسیپٹ بنایا گیا آپ پچھتر سال سے قوم نہیں بن سکے آپ بیڑ بکریوں کا ایک ریورڈ ہیں کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی پرخان ہے کوئی لہوری ہے کوئی کراچی والا ہے کوئی اسے تھوڑا آکے بڑھا دیں تو کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے کوئی حسائی ہے وہ تو وہ بہت بڑی چیز آ جاتی ہے لیکن میں حیصل پاکستانی ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم میں اور انڈیا میں میرے 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 ویوز کے مطابق وہ قوم پرست ہیں وہ اپنی کنٹری کو لف کرتے ہیں غربت ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ہر چیز ہم سے زیادہ ہے لیکن وہ اپنی قوم کو لف کرتے ہیں وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی تقریباً 0.12% رہ چکی ہے اب بھی ایسے ہی ہے کم ہو رہی ہے کروڑوں لوگ وہاں پہ فٹ پات پس ہوتے ہیں باتھرومز نہیں ہیں ان کے پاس آئی ایم ایف کے رپورٹس کے مطابق وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی کام ہو رہی اچھا یہ لاس میں مجھے بتا دیں کیسے دیکھیں ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے پاکستان کی بہتری کی بات کرنی ہے کیسے انٹرنیشنل لیول پہ جو بزنس مین ہیں جو ملینئرز ہیں جو بلینئرز ہیں وہ پاکستان میں آئیں پاکستان میں ٹرسٹ کریں اور یہاں پہ انویسمنٹ کریں جیسا کہ اس کنٹری میں نیبر میں ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے اگر کوئی باہر سے بزنس مین آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک سو نوے کمپنیوں سے اس کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے پاکستان میں مطلب میں لیٹس پوز میں یو ایس سٹیزن ہوں میں پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا پڑے ایک سو نوے جگہ آپ کو جانا پڑے گا ریجسٹریشن کروانے کے لیے اور کتنا ٹائم لگے گا یہ کوئی پتا نہیں ٹھیک ہے اور کتنے پیسے لگیں گے وہ تیک الانگ چیز ہے نا اب دنیا میں کہیں بھی جگہ جہاں بزنس آپ ٹرکی چلے جائے وہاں تھری ٹو فور ڈیز کا ٹائم ہے ون وینڈو ابھی ایک انیشیٹیو لیا تو ہے انہوں نے پچھلے دنوں لیکن میں نے اس کے تفصیل نہیں پوری پڑی وہ اسی طرف آنے چاہا رہے ہیں کہ جو انویسٹر آئے اس کو ون وینڈو فسیلیٹیٹ کریں جب آپ انویسٹر کو چاہے کوئی بھی ہے ہمارے ہاں بیسکلی لیک پولنگ زیادہ ہے جتنے بھی ہمارے اگر اپنے پاکستانی بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو لیک پولرز بہت زیادہ ہیں اب پچاس میک میں آ جاتے ہیں آپ وہاں ریجسٹر کروائیں وہاں ریجسٹر کروائیں دیکھیں جب ایک انویسٹمنٹ بندہ کرتا ہے انویسٹر بیسکلی پیسے ریسک پہ لگا نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے نا سب سے پہلے اپنی سہولت دیکھتا ہے تو پہلے ہی اس کو ڈرا دیتے ہیں پہلے ہی وہ کمیشنز تو وہ خیر بات کی بات ہوتی ہے اب پہلے ہی اس کو سو راہ دکھاتے ہیں ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو آپ کی اپنی انویسٹری دیکھ لیں ابھی میرا خیال سٹیل میل بھی ریشیا کے پاس جا رہی ہے ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں میرے مطابق کہ ایجوکیشن تو ہے ہمارے پاس تربیت نہیں ہے ہم نے کسی سے کیسے بات کرنی ہے ایون ڈیٹ کہ ہم لوگ صفائی بھی خود نہیں کر سکتے اپنے گھر کی کیا اپنی دکان کی کیا اپنے گلی کی کیا ہم کہتے ہیں یہ سرکار کا کام ہے سرکار کا کام جب آپ ایک انیشل آپ گھر سے ماں کے پیپ جو گوت سے آپ کوئی تربیت نہیں لے کے چلیں گے تو آپ ساری زندگی ایسے ہی رولتے رہیں گے اور ساری زندگی شاید گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں گے اپنی بھی ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے اچھا لگا سر آپ سے بات کر اسلام علیکم ملکستان آپ کا نام دانش نام ہے میرا کیا کرتے ہیں آپ میں ایک پرائیوٹ جوب کرتا ہوں زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشن پرائیم منیسٹر خاص طور پہ یا منیسٹر جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں انہیں اس طریقے سے ریسپیکٹ کیوں نہیں بھی جاتی خاص طور پہ پاکستانی ہی ریسپورہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ کیوں نہیں اس طریقے سے ویلکم کرتے ریسپیکٹ دیتے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم مریانگ اورنگزیب صاحبہ کے اگنز پروٹیسٹ ہو رہا ہے ایون اگر نوازشیف کے گھر کی بات کریں ڈیلی وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کی سیمپل وجہی ہے کہ آپ کو جیسے پتہ یہ سب چوری ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی وہی بات شروع کر دی اس لیے عزت نہیں ہے کہ ہم یہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہی لوگ بھی ان کو چوری ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے جیسے دیکھا گرشتہ اچھے لیٹر جو اگر دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ریسنٹلی انڈیا کے پرائیم نیسر ہیں وہ یو ایس کے ویزٹ پہ گئے اور ابھی ایجپٹ کے ویزٹ پہ گئے وہاں پہ جو انڈیانز ہیں انہوں نے پراپر ویلکم کیا انہوں نے بولا ہے کہ وہ پی اے موڈی آور ہیرو جو موڈی ہے وہ تو زیادہ بات اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کو آپ ان کا جینے کا حق بھی دے رہے ہیں ساڑھی فیسلیٹس دے رہے ہیں بیجلی بھی وہاں پہ کئی گاؤں میں فری ہے ٹھیک ہے اور گیس بھی وہ فری پروائیڈ کرتے ہیں یہاں تو بیجلی ہی نہیں آتی ہے آپ کو پتہ ہے تو مجودہ حکومت جو ہے اس قابل تو ہے نہیں ہے کہ وہ عوام کو سولیات فرام کریں اسی وجہ سے تو ان کو تو ویسے بھی یہ ووٹس آئی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور نہ ان کو ووٹ آگے پڑنا ہے تو اسی وجہ سے یہ بات جب جاتے ہیں ہم مانگنے چل جاتے ہیں فرانس کے سطر سے ایک بات ہے کہ ملنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایسے ہمارا ایمیج یعنی کہ وہ تو ملے یا جو بھی ہوا جو ان کے اگیس پروٹس ہوتا ہے پاکستان کا ایمیج نہیں حراب ہوتا بلکل ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کا بہتر حلی ہے اور ایک اور چیز جب یہ چیزیں انٹرنیشن لیول پہ انٹرنیشن میڈیا پہ دیکھی جاتی ہیں تو انٹرنیشنل بزنس مین ہے جو پاکستان میں انویسمنٹ وہ کہیں گے کہ یار یہ کیا یہ تو چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں وہ پرائیم نیسٹر کے گئے ہیں اس کیا اس ریقے سے تو میں ہی تر انویسمنٹ کیوں کروں پرائیم نیسٹر کا کام ہوتا ہے وہ ہم کو اعتماد میں لے گیا اگر وہ اعتماد میں لائیں گے تو وہ اعتماد میں ترسٹ کرے گی پھر انویسمنٹ باہت سے آگی ٹھیک ہے تو انویسمنٹ اس لیے نہیں باہت سے آ رہی کہ یہ لوگ عوام کو اعتماد میں نہیں لے لے اور دوسری سائٹ پہ اگر جو میں نے بتایا ویزرٹ ہے ان کا انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا وہ ایلن مسٹ نے بولا ہے کہ ہم انڈیا انویسمنٹ ایمالزون نے بولا ہے کہ ہم پہلانی 15 بلین کی انویسمنٹ جو ان سے وہ انڈیا لے کر جا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بزنسمن یا اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ جب انٹرنیشن لیول سے انڈیا میں جا رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مزید ان کا ایک تو ایمیج بھی بہتر ہو رہا ہے انڈیا کی کرنسی تو انٹرنیشن لیول لیول پہ تو شرگی ہوئی ہے ویسے بھی اور دوسرا ہے کہ انڈیا جو ہے نا ہم سے کافی آگے نکل گیا ہوئی ہے کیسے آگے نکلا میں ادھر بھی انسان ہے اور خاص طور پہ انڈیا کا ذکری اس لیے کیا جاتا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں سفر اکٹھے سٹارٹ کیا وہاں پہ بھی وہی سسٹم تھا وہاں پہ ایسے ہی شاید پالیٹیشن سے جہاں پہ جیسے یہاں پہ تھے ریلوے کا سٹم ویسا تھا وہاں پہ بینکنگ سسٹم ویسا تھا آج ہم کہاں وہ کہاں دیکھیں جی اگر وہ اگر کرپٹ بھی ہے نا اگر مودی سرکار کرپٹ بھی ہے لیکن وہ اپنی عوام کے لئے صحیح سوچتی ہے اگر یہ بھی بندے کرپٹے ہیں تو یہ عوام کو حق دیں تو یہ بھی آگے آ سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے سوچ میں فرق کدھر آیا ایڈیوکیشن سسٹم میں ہمارے اور ان کے فرق آ گیا یا پالٹیشنز میں فرق آ گیا یہ کہاں بھی فرق آیا میرے خیال سے پالٹیشن میں فرق ہے جو ایک حکمنا نشہ ہونا تو آٹومیٹکلی عوام اوپر آتی ہے ایک ویجن ملتا ہے ایک ویجن ملتا ہے ایک نظریہ ملتا ہے لانس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیسے ہم بھی ڈیویلپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ میرا ایزے پاکستانی آپ کا ایزے پاکستانی یا پورے پاکستان کا ایمچ کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب ہم کسی کنٹری میں جائیں تو ہماری ریسپیکٹ کی جائے ویسے ہی جیسے دوسرے کنٹریز کے لوگوں کی کی جاتی ہے پس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر خود بھی محنت کریں کوشش کریں پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے آئیں کاروبار کریں اور پھر بڑے لیول کا سوچیں اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ہر فرد کا ساتھ دے حکومت خود بھی اس پر کام کرے مشرد کو بہتر کرے ایکانومی کو بہتر کیا ایکانومی جب بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی نیچلہ تقویٰ بھی اوپر آئے گا ٹھیک ہو گیا تو اسی وجہ سے ملک کو اوپر جائے گا یوت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اس کے علاوہ بزنسمنز کا اس میں پاکستان کی یوت کا کوئی رول نہیں ہے کس چیز میں یعنی کہ ایمیج بہتر کرنے میں یا پاکستان کو آگے لے کر جانے پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمیج بہتر کرتے ہیں لیکن اکران کی ویسے رہ جاتے ہیں جب کورمیٹ چینڈ ہوتی ہے ابھی پاکستان میں دنیا میں عزت ہے کئی ایکٹرز کی عزت ہے کئی لوگوں کی عزت ہے کئی بزنسمن کی عزت ہے لیکن ان کی عزت نہیں ہے جو اکران کی عزت نہیں ہے ان کی نہیں ہے کیونکہ ان کو پیسہ تو ہے لیکن عزت نہیں ہے یہی چیز ہے لیکن یہ اپنے ایمیج کو بہتر کریں گے اگر یہ سیدھر آستے پہ آج جائیں گے